اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ ہوں ساتھیوں پاکستان کے بریلوی آتنگوادی مولوی خادم حسین رزوی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اس کا بیٹا ساد حسین رزوی اور بدنام زمانہ آتنگوادی مولا آصف اشرف زلالی جو کہ ہندوستان کی مخالفت کے لیے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور کشمیر میں دہشت گردی کو بڑھا ہوا دینے کے لیے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان نام کی ایک تنظیم بنا رکھی ہیں ایک اور تنظیم جس کا نام تحریک سرات مستقیم ہے ان دونوں تنظیموں کے ذریعے یہ لوگ آئے دن ہندوستان میں دہشت گردی کے ماملوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں جس کا سوفی اسلامی بورٹ کی جانب سے کئی بار پردہ فاش کیا گیا اور مسلسل ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں یہ بیماری ہندوستان میں کچھ مولوی جو اپنے آپ کو سوفی بھی کہتے ہیں وہ لے کر کے چلے آئے ہیں اس میں اجمیر کے خادم صاحب بھی بیماری سے گرسیت ہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کسی بھی عمل کو سوفیزم کا نام نہیں دیا جا سکتا ابھی ایک نیوز پورٹل نے خبر کو چھاپا اور کہا ہے کہ this is سوفی پولٹیکل اسلام میں ان کی اس بات کا کندم کرتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ this is not سوفیزم and سوفی اسلام بلکہ this is not اسلام this act is not اسلام ان کا یہ کام اسلام نہیں ہے اسلام اس طرح کی کسی بھی حرکت کی اجازت نہیں دیتا اسلام بے گناہوں کے قتل عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ بم باندھ کر کے کہیں پوچھ جائیں اور خود بھی بھریں اور دوسروں کو مار دیں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت اسلام کسی بھی طرح سے نہیں دیتا جس طرح سے دوسرے دھرمشاشتروں میں دھرمید کی ویاک کیا کی گئی ہے اسی طرح سے اسلام میں بھی کی گئی ہے لیکن اس کو لوگ اپنے مطلب کے لیے اس کا کچھ عرض نکال کر کے اسلام کو بدنام کریں تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے یہ ان کی اپنی مانسک بیماری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی اتر نہیں اور نہیں ہم کوئی اتر دینا چاہتے ہیں ہم تو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادی بریلوی ملوں کی جو بیماری پاکستان میں تھی وہ ہندوستان میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ہندوستانی حکومت کو کئی بار خط و کتابت کی اور ہم نے آگاہ کیا برابر بتایا کہ یہ وائرس ہندوستان میں داخل ہو چکا ہے اور یہ لوگ ہندوستان میں تباہی اور بربادی لانا چاہتے ہیں لیکن بار بار تنبیہ و متنبع کرنے کے باوجود بھی حکومت اس پر کوئی کارواہی نہیں کر رہی ہے لہٰذا میں ہندوستان کی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس طریقے کی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کا نہ تو اسلام سے کوئی لینا دینا ہے نہ تو تصور اور صوفیزم سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہندوستان کے صوفیوں سے اور صوفیزم سے تو بلکل بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس لیے تعلق نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کے جو صوفی ہیں ان کو یہی لوگ کافر اور بدردی قرار دیتے ہیں اور یہ تو صوفیوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں تو جب یہ صوفیوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ کس طرح سے یہ صوفی ہو گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویرودہ بھاسی باتیں ہیں ان سے بچے جس طریقے سے بھرم پھیلایا جا رہا ہے اس سے ہندوستان کے عوام کو بچنے کی ضرورت ہے ان کا سوفیزم سے کوئی لینا دینا نہیں اور سوفی بات سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ان ملوں کے جو بھی آئیڈیول ہیں انہوں نے اپنی پستکوں میں سوفیوں پر اور سوفیزم کی تمام باتوں پر فتوے لگائے ہیں سوفیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں بھائی ہیں لیکن ان کے مولویوں نے جو فتوے لگائے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جو ہندو کو دیوالی کی یا ہولی کی یا کسی دوسرے گھر مسلم کو ان کے مذہب کی مبارک بات دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو جو اس طریقے جو سوفیزم کو کنڈم کر رہے ہیں وہ ان کو کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ سوفی ہیں اور اسی طرح سے جو لوگ ان کو سوفی مان رہے ہیں وہ بھی اپنے مانسک روگ کا علاج کرائے اور اپنے گیان کو درست کریں کہ ان کٹرپنثی طاقتوں کا ان کٹرپنثی مولیوں کا پاکستان کی بریلوی آتنکی ویچار دھارہ کے لوگوں کا بھارت کے سوفیوں سے کسی بھی پرکار کا کوئی سمبند نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کئی بار سرکار کو سوچت کر چکے ہیں کہ ان پر سکت ترین کاروائی کی جائے اور ان کے لوگوں کے اس کے علاوہ میں ایک بات اور بھی بتا دینا چاہیتا ہوں کہ ان لوگوں کے تار پاکستان سے جھلے ہوئے ہیں اور یہ پاکستانی آتنکوادیوں کا سمرتن کرتے ہیں پچھلے دنوں جولائی دوہزار بیس میں کئی تنظیموں نے پاکستان کے ککھیات آتنکوادی آصف زلالی کو حفظ اللہ اور نجانے کیا کیا کہے کہ اس کا مہمہ مندن کیا تھا جس کے سمبند میں ہم نے کئی بار شکایتیں کی بریلی پولیس سے اس بارے میں کہا گیا لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اس سمبند میں سوپی اسلامی بورٹ کی ایک جنہی تیاجی کا کچھ نیا ایلہ الہاباد میں بیچارہ دین ہے میرا بھارت سرکار سے اور اترپردیس سرکار سے ونمر انگرود ہے کہ اس معاملے کا سنگیان لے کر کے اس وشائے پر سکت سے سکت کاروائی کریں جو لوگ سوپیزم کو بدنام کر رہے ہیں ان پر کاروائی کریں اور جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں اور آتنگوازیوں کو دہشت گردوں کو سوپیوں کو ساتھ جوڑ رہے ہیں ان پر بھی سکت ترین کاروائی ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ ساکتے ہونا